جب سے میری بیوی نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ تین دن بعد ہماری بیٹی پیدا ہونے والی ہے میں خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اسی وقت یہاں سے اڑ کر جلدی سے اپنے گاؤں اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاؤں میں اور میری بیوی مہوش نے ہماری پیدا ہونے والی بیٹی کا نام بھی سوچ لیا تھا مہوش کو فاطمہ نام بہت پسند تھا اس لئے ہم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ سوچ رکھا تھا بڑی مشکل سے اللہ تعالی نے ہماری دعا قبول کی تھی اور شادی کے پورے چار سال بعد ہماری پہلے اولاد پیدا ہونے جا رہی تھی اب مجھے صبح کا انتظار تھا کہ جلدی سے صبح ہو جائے اور میں اپنے مالک سے چھٹی لے کر گاؤں پہنچ جاؤں وہ ساری رات میری ایسے ہی گزر گئی تھی صبح میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ان سے چھٹی کی درخواست کر رہا تھا میں بولا صاحب جی بس ایک ہفتے کی چھٹی کی درخواست ہے میری بیوی کی ڈلیوری اسی ہفتے متوقع ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس مشکل وقت میں اپنی بیوی کا ساتھ دوں مالک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہنے لگا مجید تمہارے جانے سے میرا بہت نقصان ہو جائے گا بتاؤ تمہیں کیسے جانے دوں میں حیران ہوا اور بولا مالک کیسا نقصان میں تو ایک معمولی سا ڈرائیور ہوں مالک کہنے لگے میرے پاس ایک بہت بڑا راز ہے اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تم کتنے خاص ہو مالک کہنے لگا تو اچھا ٹھیک ہے تم اپنی بیوی کی ڈلیوری سے فارق ہو جاؤ جب تم واپس آوگے تو میں تمہیں کچھ بہت ضروری باتیں بتاؤں گا آج سے پہلے مالک نے کبھی میرے ساتھ اس طرح سے گفتگو نہیں کی تھی میرا تجسس بڑھ گیا تھا اور میں بولا مالک اس طرح تو مجھے چین نہیں آئے گا آپ موچھے جانے سے پہلے ہی ساری بات بتا دیں مالک بولا مجید مجھے کچھ باتوں کی تصدیق کرنی ہے پھر سب کچھ تمہارے سامنے لے آؤں گا تو مجھ سے وعدہ کرو کہ بہت جلد لوٹاؤ گے میں نے مالک سے وعدہ کر لیا پھر مالک نے میرے ہاتھ پر میری تنخواہ بھی رکھ دی تھی الٹراسون کے ذریعے ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوگی اس لئے میں نے مارکیٹ میں جا کر اپنی بیٹی کے لیے گلابی رنگ کی ننی سی فروغ خرید لی تھی میں شام کی بس میں بیٹھا اور صبح تک اپنے گاؤں پہنچ چکا تھا میری بیوی مجھے دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی تھی کہنے لگی میں آپ کا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہی تھی میں مسکرا دیا اور بولا اب میں آ گیا ہونا سب ٹھیک ہو جائے گا میرے والدین بھی بچے کی آمد کے متعلق سوچ کر بہت خوش تھے میں نے بچی کی شاپنگ اپنی بیوی کو دکھائی تو اس کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے تھے وہ کہنے لگی مجید ہماری بیٹی بہت خوش قسمت ہوگی جو اسے آپ جیسا باپ ملے گا خیر میری چھٹی کا تیسرا دن تھا تب میری بیوی کی حالت خراب ہو گئی اسے ہسپتار لے کر گئے جہاں میری بچی کی ولادت ہو گئی تھی اور یہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا سب بہت خوش تھے دو دن تک میں اپنی بیٹی میں ایسا کھویا رہا کہ مجھے آس پاس کا کچھ ہوشی نہیں تھا پھر میرے ذہن میں مالک کی باتیں گھومنے لگی تھی میں نے سوچا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو پورا ہو ہی گیا ہے کیوں نہ میں واپس چلا جاؤں ہو سکتا ہے کہ مالک نے میرے ساتھ کوئی بہت اہم بات کرنی ہو میری بیوی میری اس قدر جلد واپسی پر خفا ہو گئی تھی مگر پھر میں نے اسے سمجھایا کہ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں بہت جلد واپس آ جاؤں گا تب وہ مان گئی تھی میں مالک کے گھر پہنچا تو مجھے عجیب سا ماحول محسوس ہوا میرا دل بہت خبرہ گیا تھا میں نے سوچا کہ شاید میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آیا ہوں اس لئے میرا دل ناراض ہے میں گھر کے اندر داخل ہوا تو چوکیدار کہنے لگا مجید اس گھر کے مالک کا تو انتقال ہو گیا ہے میں نے حیرت سے چوکیدار کی جانب دیکھا تھا کیونکہ مجھے اس کے الفاظ پر یقین نہیں آیا تھا میں بولا تم کیسی بہکی ہوئی باتیں کا دہے ہو چوکیدار کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں مالک کتنے اچھے انسان تھے نہ اپنے ملازموں کا کتنا خیار رکھا کرتے تھے سچ کہوں تو ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں ہے میں بولا کب ہوا انتقال مالک کا چوکیدار کہنے لگا تمہارے جانے کے دو دن بعد ہی انتقال ہو گیا تھا وہ اس دن بہت پریشان تھے سارا دن یہاں وہاں ٹہل دے رہے پھر میرے پاس آئے اور کہنے لگے مجید کی کوئی خیر خبر ہے میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگے اچھا میں اسے فون کر کے پوچھتا ہوں کہ وہ کہاں رہ گیا ہے ابھی تک پلوٹ کر کیوں نہیں آیا پھر مالک نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور تمہیں فون کرتے رہے تھے مگر تم نے فون ہی نہیں اٹھایا میں چوکیدار کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا آخر اچانکی مالک کے زندگی میں میری اس قدر اہمیت کیسے ہو گئی تھی کہ وہ میرے یہاں سے جانے پر بچین ہو گئے تھے میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو مجھے یاد آیا کہ سچ میرے نمبر پر دو بار مالک کی کول آئی ہوئی تھی مگر میں بیٹی کی خوشی میں سب کو بھول گیا تھا میں چوکیدار سے بولا بابا فضل تمہیں علم ہے کیا مالک مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے فضل ہس دیا اور بولا تمہیں تو پتا ہے ہم ملازم لوگ کہاں بڑے لوگوں کی باتوں میں دخل اندازی کرتے ہیں مالک انتقال کے بعد مجھے بھی خیال آیا تھا کہ کاش میں ان سے پوچھ لیتا کہ آخر وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے ہم دونوں ابھی گیٹ پر کھڑے باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک ملازمہ وہاں آگئی تھی وہ کہنے لگی مجید اور ملازمہ کے پیچھے چل دیا مالک ان نے خود کو مکمل چھپا کر رکھا ہوا تھا وہ عدت میں تھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی مجید تم اپنے مالک کے جنازے پر بھی نہیں آئے میں بولا مالک ان مجھے ان کی موت کے متعلق کسی نے بتایا ہی نہیں تھا اب مجھے گیٹ پر جوکیدار نے بتایا تو میں بہت کمزدہ ہو گیا ہوں افسوس ہے کہ اس وقت میں یہاں پر موجود نہیں تھا تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی کیا میں بولا جی مالک ان اصل میں میرا کام مالک کو گھر سے آفیس اور آفیس سے گھر چھوڑنا ہوتا تھا اب جب وہ نہیں رہے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ میری جوب بھی ختم ہو چکی ہے میں بولا مالک ان اب میرا یہاں کوئی کام نہیں رہا میں اپنے گاؤں واپس چلا جاؤں گا مالک ان جلدی سے بولی تم یہ کیا کہہ رہے ہو کیا تم مالک کے انتقال کے بعد اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے باقی کسی ملازم نے بھی نوکری چھوڑنے کی بات نہیں کی پھر تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو میں بولا مالک ان میرا کام فقط مالک تک محدود تھا اب میں یہاں رہ کر کیا کروں گا مالک ان کہنے لگی اب مجھے تمہاری ضرورت ہے تم یہ کام چھوڑ کر مجھ جاؤ مجھے مالک ان پر ترس آ گیا تھا اس لئے میں نے ارادہ کر لیا کہ جب تک مالک ان کو میری ضرورت ہے تب تک میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا مجھے مالک کی موت کا بہت غم تھا کیونکہ وہ ایک بہت ہی اچھے انسان تھے میں ان کے ساتھ پچھلے سات برس سے کام کر رہا تھا انہوں نے کبھی تنخاہ کے معاملے میں غفلت نہیں برتی تھی ہمیشہ ہمارا خیال رکھا تھا اب مجھے مالک کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی جو انہوں نے اپنے انتقال سے چند دن پہلے کی تھی نہ جانے وہ مجھ سے کس راز کے متعلق بات کر رہے تھے میں ان تمام معاملات میں علچتا ہی جا رہا تھا میں اب اس متعلق کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا رات ہوئی تو ملازمہ میرا کھانا لے کر کمرے میں آ گئی تھی وہ مجھے دیکھ کر بولی مجید مالک تمہیں بہت چاہت کر رہے تھے میں اس کی بات سن کر چون گیا تھا میں بولا تمہیں کیسے علم ہوا وہ بولی مرنے سے ایک دن قبل وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجید کب تک واپس آئے گا میں بولی کہ مجھے تو اس متعلق کوئی علم نہیں ہے پھر وہ کہنے لگے تمہارے خیال میں مجید کیسا آدمی ہے میں بولی کہ وہ اچھا انسان ہے میں نے آج تک اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے میری بات سن کر ملازمہ کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی تھی میں نے پوچھا تم کچھ جانتی ہو کہ وہ میرے متعلق کیوں پوچھ گوچھ کر رہے تھے اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور کھانا رکھ کر چلی گئی تھی میں کھانا کھا کر بستر پر لٹ گیا تھا اور بہت جلدی گہنے نیند میں ڈوب گیا نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب مالک میرے خواب میں آئے تھے وہ کہنے لگے مجید جلدی سے اٹھو میرے کمرے میں جاؤ وہاں ایک چیز تمہارے منتظر ہے میں ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا تھا میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا مالک کا یوں میرے خواب میں آنا حیران کن تھا میں نے جلدی سے دو گلاس پانی کے پیئے اور سوچنے لگا مالک نے مجھے اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیوں دیا تھا شاید ان کے کمرے میں کچھ ایسا موجود تھا جس سے میری ساری پریشانی دور ہو جاتی مگر میں مجبور تھا مالک کے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہاں پر مالکن موجود تھی اور وہ تھی بھی عدد میں میں بڑے دیر اس خواب کے بارے میں سوچتا رہا تھا صبح اٹھتے ہی میں نے جلدی سے اپنے بیوی کا نمبر ملایا اور اس سے باتیں کرنے لگا تھا وہ تو میری آواز سن کر ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی وہ بولی آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں ہماری بیٹی رات بھر روتی ہے مجھ سے نہیں سنبھلتی آپ آ کر اپنی بیٹی کو سنبھالیں میں بولا کیا ہو گیا ہے میں بش تمہیں تم تو بہت حمد والی ہو مجھے امید ہے کہ یہ کٹھن وقت بھی گزر جائے گا پھر میں نے اسے اپنے مالک کی وفات کے متعلق بتایا تو وہ بہت اداس ہو گئی تھی کہنے لگی مجید ان کا اچانک سے کیسے انتقال ہو گیا میں بولا مجھے اس متعلق تو کچھ خبر نہیں ہے مگر جب میں چھوٹی لے کر گھر واپس آنے لگا تھا تم مالک نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ انہیں زندگی نے اتنی مولت ہی نہیں دی کہ وہ دل کی بات میرے ساتھ کر سکتے پھر میں نے اسے اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو وہ چونگ گئی تھی کہنے لگی مجید مردے یوں ہی کسی کے خواب میں نہیں آ جایا کرتے یقیناً وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہوں گے جب آپ نین سے بیدار ہوئے تو آپ کو چاہیے تھا کہ پوری طور پر اپنے مالک کے کمرے میں جاتے میں بولا مہوش تم کیسی باتیں کر رہی ہو وہ آدھی رات کا وقت تھا اور تب مالکن بھی اپنے کمرے میں موجود تھی وہ عدت میں ہیں ویسے ہی کسی جوان مرد کا یوں کسی عورت کے کمرے میں جانا مایوب سمجھا جاتا ہے میں وشبولی مجید آپ اپنے خواب کے متعلق اپنے مالکن کو بتا دیں شاید وہی آپ کی کوئی مدد کر سکیں میں بولا ہاں اب ایسا ہی کچھ کرنا ہوگا اتنی ہی دیر میں ملازمہ میرے پاس آئی اور بولی بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ گاڑی نکالو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور فون بند کر کے اپنے کمرے سے باہر آگ گیا تھا میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو مالکن آ کر بیٹھ گئی تھی وہ کہنے لگی مجھے آفیس لے چلو میں نے گاڑی آفیس کے راستے پر ڈال دی تو مالکن کہنے لگی مجید تم کتنا پڑھا لکھے ہو یہ ایک ایسا سوال تھا جو آتک مالک نے بھی مجھ سے نہیں پوچھا تھا میں بولا مالکن میں میٹرک پاس ہوں تا مالکن بولی مجید تمہارے مالک مرنے سے پہلے عجیب عجیب سی باتیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اگر کچھ ہو گیا تو تم مجید پر بھروسہ کر لینا وہ ایک اچھا اور شریف لڑکا ہے بے شک اس کی تعلیم کم ہی ہے مگر آفیس کے معاملات میں تم اس سے مدد لے لینا وہ تمہیں پریشان نہیں ہونے دے گا مجید سچ کہوں تو مجھے اس بزنس وغیرہ کی سمجھ بوجھ نہیں ہے تم بتاؤ میں یہ سب کیسے سنبھالوں میرا تو کوئی آگے پیچھے بھی نہیں ہے اب تمہیں اپنے مالک کی وسیعت پر عمل کرنا ہوگا اور میری مدد کرنی ہوگی میں بولا مالکن میں گاؤں کا رہنے والا ہوں تعلیم بھی میری واجبی سی ہے اور بزنس وغیرہ کے معاملات کے حوالے سے بھی میں علم نہیں رکھتا تو میں آپ کی مدد کیسے کر سکوں گا دیکھ لو مجید یہ تمہارے مالک کی وسیعت ہے تمہارا کام فقط اتنا ہوگا کہ تم اپنے مالک کی کرسی پر جا کر بیٹھ جایا کرو گے ہر کام پر نظر رکھو گے باقی بزنس کے معاملات منیجر ہی دیکھ لے گا عدد کا وقت پورا ہو جائے تو میں دیکھوں گی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے اور پھر تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مالک کی کرسی پر بیٹھنے سے تمہارے تنخال لاکھوں روپے میں ہو جائے گی میں تو مالک کی بات سن کر ہی دنگ رہ گیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے میری لوٹری لگ گئی ہو میری بیٹی فاطمہ میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی تھی اب مالک کی اس قدر اسرار کر رہی تھی تو میں انکار نہیں کر پایا تھا وہ میرے ساتھ آفیس گئیں اور انہوں نے سب کو سمجھا دیا تھا کہ آج سے مجید اس آفیس کا بغس ہے تم سب پر لازم ہے کہ اس کا ہر کہا مانو مالکین کی بات سن کر سب ملازمین مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگے تھے اور پھر کھڑے کھڑے ہی میری حیثیت بدل گئی تھی میں ایک معمولی سے ڈرائیور سے ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک بن گیا تھا میں نے مانا کہ میں وہاں صرف نگران تھا حقیقی مالک نہیں مگر پھر بھی ملازم میرے سامنے جھکتے چلے جا رہے تھے اب میں ہر روز کو آفس آنے لگا تھا ہر فیصلہ میرے مشورے کے مطابق کیا جاتا تھا فائلز پر میرے سائن لازمی ہوتے تھے کسی کو چھٹی چاہیے ہوتی تو مجھ سے آ کر درخواست کرتے تھے یہ زندگی بہت حسین تھی میں نے فون پر اپنی ترقی کے متعلق جب اپنی بیوی کو بتایا تو وہ خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھی میری بیوی تو میری ترقی سے بہت خوش ہو گئی تھی مگر میں خود کو پر سکون کرنے میں ناکام رہا تھا میرا سب سے بڑا مسئلہ میرا خواب تھا مجھے ہر رات خواب میں مالک نظر آتے تھے وہ مجھ سے کہتے کہ میرے کمرے میں جاؤ مگر میں کیسے جا سکتا تھا یہ اخلاقیات سے گری ہوئی بات تھی کہ میں اپنی بیوی مالکین کے کمرے میں آدھی رات چھاپا مارنے کے لیے چلا جاتا مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں مالکین مجھ سے خفا ہو کر مجھ سے میری حیثیت ہی نہ چھین لے اس طرح تو میری لاکھوں کی تنخواہ بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی اس لئے میں ہر رات اپنے اس خواب کو رد کر دیتا تھا مجھے مالکین کے آفیس جوائن کیے ہوئے پورا ایک مہینہ ہو گیا تھا اور اب تو میری تنخواہ بھی میرے ہاتھ میں آ گئی تھی میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا ایک دن میں آفیس میں بیٹھا ہوا تھا کہ مالکین کا فون آ گیا وہ کہنے لگی مجید جلدی سے گھر آؤ میں نے تمہیں ایک چیز دکھانی ہے میں پریشان ہو گیا کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جو مالکین نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں گھر بلایا ہے گھر پہنچا تو مالکین لاؤنچ میں بیٹھی ہوئی تھی وہ رو رہی تھی اور میری گھورات بھرتی چلی جا رہی تھی میں بولا مالکین کیا ہو گیا ہے آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں مالکین کہنے لگی آج میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی مجھے وہاں سے یہ خط ملا ہے یہ تمہارے نام میرے شہر نے لکھا تھا میں نے تھر تھراتے ہاتھوں سے وہ خط بکڑ لیا تھا وہ کہنے لگی مجید اس خط کو پڑھو اور مجھے بھی بتاؤ میرا شہر تم سے ایسا کیا کہنا چاہتا تھا جو اس نے خط کا سہارا لیا تھا میں نے جلدی سے خط کے اوپر سے ٹیپ اتار دی تھی میں نے وہ خط پڑھا تو دنگ رہ گیا تھا اس میں مالک نے لکھا تھا مجید میں جانتا ہوں کہ تم ایک شادی شدہ مرد ہو مگر میں پھر بھی تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم ایک اچھے انسان ہو میں نے تمہارے متعلق چانبین کروائی ہے تم میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں نکلا مجید مجھے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ مجھے ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے میں بہت جلد اس دنیا سے گزر جاؤں گا میری دیوی پیچھے اس دنیا میں اکیلی رہ جائے گی اس کے سر پر والدین بھی سلامت نہیں ہے ایسے میں میری تم سے درخواست ہے کہ تم میری بیوی کو تنہا مت چھوڑنا تم اس سے نکاح کر کے اس کا سہارا بن جانا میں اس کے حوالے سے کسی اور شخص پر اعتبار نہیں کر سکتا میں خط پڑھ کر دنگ رہ گیا تھا سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں مالکین بولی مجید کیا لکھا ہے خط میں مجھے بتاؤ میں بہت بے چین ہوں مالکین کو اپنے موں سے یہ سب کہتا تو شاید وہ مجھ پر اعتبار نہ کرتی اس کے میں نے خط ان کے جانب بڑھا دیا اور وہاں سے چلا گیا باہر آ کر میں سوچنے لگا تھا کہ شاید مالک مجھ سے یہی کہنا چاہتے تھے شاید وہ میرے خواب میں بھی اسی لیے آیا کرتے تھے اب بات تو یہ تھی کہ کیا مجھے اپنے مالک کی وسیعت پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں میں اپنی بیوی کو کیسے دھوکہ دے سکتا تھا میں نے سوچا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مالکن اس خط کے متعلق کیا کہتی ہیں ان کا جواب سن کر ہی میں فیصلہ کروں گا رات ہوئی تو ملازمہ میرے پاس آئی اور بولی مالکن نے بلایا ہے میں لاؤنچ میں آیا تو مالکن وہیں پر بیٹی ہوئی تھی وہ کہنے لگی مجید تم نے اپنے مالک کی وسیعت کے متعلق کیا سوچا ہے میں نظریں جھکا کر کھڑا رہا اور بولا میں آپ کے متعلق ایسا کچھ بھی نہیں سوچ سکتا مجید میں بھی اپنی زندگی میں کسی دوسرے شخص کو شامل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی مگر اب میں مجبور ہو چکی ہوں میں مر جاؤں گی مگر اپنے شہر کی وسیعت پر ہر حال میں عمل کروں گی میں اس رشتے پر رضا مند ہوں تم مجھے بتاؤ تم راضی ہو یا نہیں میں مالکن کی طرف دیکھنے لگا تھا آج انہوں نے اپنا چیرہ مجھ سے نہیں چھپایا ہوا تھا وہ بہت ہی حسین عورت تھی میں بولا مالکن سوچ کر بتاؤں گا میں اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا مالک کا خط مجھے مل چکا تھا آج سو فیصد یقین تھا کہ وہ میرے خواب میں نہیں آئیں گے مگر یہ میری غلط خیالی تھی رات کے پچھلے پہر پھر سے مالک میرے خواب میں آئے اور کہنے لگے جلدی سے میرے کمرے میں جاؤ میں بیدار ہوا تو سوچا کہ اب تو مجھے خط بھی مل گیا ہے اب کمرے میں جانے کی کیا ضرورت بنتی ہے میں بینہ دستک دیئے داخل ہو گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کیونکہ وہاں تو مالکن کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ تھر تھر کامپنے لگی تھی وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور بھاگتی ہوئیں میرے پاس آئیں اور میرا ہاتھ تھام کر بولیں مجید میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں تم اس راز کو راز رہنے دو ہم دونوں شادی کر لیں گے میں ساری جائدات تمہارے نام کر دوں گی ہم اینش بھری زندگی گزاریں گے بس تم نے آج یہاں جو دیکھا ہے یہ کسی کو مت بتانا اپنی آنکھیں بند کر لو میں بولا مالکن یہ سب کیا ہے مجھے سب کچھ سچ جاننا ہے مالکن بہت ڈری ہوئی تھی وہ بولی مجید میں کروڑ پتی بات کی اکلوتی اولاد تھی انہوں نے میری شادی اپنے بزنس کے ایک ملازم سے کروا دی تھی یہ سارا بزنس تمہارے مالک کا نہیں ملکہ میرا تھا میں اور یاسر ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے یاسر ہر لحاظ سے ایک اچھا شہر ثابت ہوا تھا مگر پھر یاسر نے تمہیں ملازمت پر رکھ لیا میں نے تمہیں دیکھا تو تمہیں پسند کرنے لگی تھی میں نے بہت سال خود پر جبر کیا مگر اب میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتی تھی اس نے میں نے یاسر کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا مگر اسے نہ جانے سب کے متعلق کیسے علم ہو گیا وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا اور تمہیں ملازمت سے نکال دینا چاہتا تھا میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتی تھی اس لئے میں نے تمہارے جانے کے بعد یاسر کے کھانے میں ایسی دوا شامل کرنا شروع کر دی جسے اس کا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا تھا تم جانتے ہو پیسے سے دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے میں نے چند لوگوں کو بہت زیادہ پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور یاسر کی موت کا ڈھونگ رچایا تھا اس وقت میں نے یاسر کو دوائیوں کے زیرے اثر بے ہوش رکھا ہوا تھا سب نے اس کی امیت دیکھی تھی مگر میں نے یاسر کو دفن نہیں کیا تھا کیونکہ این موقع پر مجھے علم ہو گیا تھا کہ میری ساری جائداد یاسر کے نام پر ہے اس نے اپنی وسیعت میں لکھا ہے کہ اس کے انتقال کی صورت میں یہ ساری جائداد یتیم خانوں میں تقسیم کر دی جائے اب میں نے یاسر کو دوائیوں کے زیرے اثر اپنے ہی کمرے میں رکھا ہوا ہے اس کو کہتی ہوں کہ تم طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دو جائداد واپس میرے نام منتقل کرو مگر یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے تم بتاؤ رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیا لینے آئے تھے میں بولا مالکین میں جب سے یہاں واپس آیا ہوں ہر رات مالک کو خواب میں دیتا ہوں وہ مجھ سے کہتے تھے کہ میرے کمرے میں جاؤ آج اسی لیے یہاں آ گیا ہوں مالکین بولی تمہارا کیا فیصلہ ہے میں بولا مالک کو آپ مجھے سونک دیں پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا میں نے سوچا تھا کہ ایک ایسا مرد جس کی مدد خود خدا کرنا چاہتا ہو جس کے متعلق ہر رات مجھے خواب میں اشارہ دیا جاتا ہے میں اس کو یوں ہی بے یاروں مددکار تو نہیں چھوڑ سکتا مالکین نے مالک کو میرے حوالے کر دیا تھا میں نے مالک کو اپنے پاس رکھا دینا چھوڑ دی تھی وہ چندی دنوں میں اچھے بھلے ہو گئے تھے ساری کاروائی سے وہ پہلے ہی واقف تھے مالک نے میرا بہت شکریہ ادا کیا کہ میں نے ان کی جان بچالی تھی میں واپس اپنے گاؤں جانے لگا تو مالک نے مجھے انعام کے طور پر دس لاکھ روپے دے دیئے تھے جو میں نے لینے سے انکار کر دیا تھا مگر انہوں نے جب زبردستی کی تو مجھے لینا ہی پڑے تھے مالک نے اپنی ساری جائداد واپس مالکین کے نام کر دی تھی اور اسے طلاق دے کر بیرون ملک چلے گئے ہیں اب مالکین اکیلی رہتی ہیں ایسی عورت جو غیر مرد کی خاطر اپنے شہر کے ساتھ یہ سب کر سکتی ہے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے تھا میں آج بھی حیران ہوں کہ نہ جانے مالک کی ایسی کون سی نکی اس کے کام آئی تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مدد کی تھی پھر میں سوچتا ہوں کہ بے شک مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ یوں ہی لوگوں کو اپنی ذات کے کرشمیں دکھاتا ہے تاکہ انسان سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ہمارے بہت ہی زیادہ قریب ہے